اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے ایس ام واری سری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن اٹ گوتم اڈانی نہ صرف انڈیا بلکہ ایشیا کے امیر ترین آدمی ہونے کا عزاز رکھتے ہیں سال 2021 تک یہ عزاز موکی شمبانی صاحب کے پاس تھا مکر اب اس پر گوتم اڈانی پراج مان ہے ویسے تو گوتم اڈانی ایک بزنس مین ہے اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن انڈیا کی سیاست اور معیشت میں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نرندر موڈی صاحب کے یہ بہت قریبی دوستوں اور ہم نشینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت سارے پروجیکٹس اور اس کیم میں ان کی involvement ضرور ہوتی ہے بہت سارے سرکاری پروجیکٹس جن میں کول انرجی سیکٹرز کے پاور پروجیکٹس یا پھر ائرپورٹ کو پرائیوٹیزیشن کرنے کی بات ہو تو ان ساری جگہوں پہ جو نام آتا ہے وہ ہے گوتم اڈانی یا اڈانی گروپ آف کمپنیز یہ ایک تو نہیں بلکہ ایسے درجنوں پروجیکٹس اور ٹینڈرز ہیں جو کہ نرندر موڈی صاحب کی مہربانیوں کے ایوز اڈانی گروپ آف کمپنیز کے ہاتھوں میں گئے ابھی ریسنٹلی اینڈی ٹی وی جو کہ ایک ٹی وی چینل ہے جس کی اونرز پرنائے روئے اور رادی کا روئے ہیں اور ایک بہت ہی نیوٹل اور جانی مانی شخصیت اور جنرلیس رویش کمار کے جن کا تعلق اسی چینل سے رہا ہے یہ لوگ موڈی سرکار کی گوڈی میڈیا کا حصہ نہیں تھے لیکن بہت ہی چالاکی اور سیاست کے ساتھ اس چینل کو بھی اڈانی کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ان کی اس چالاکی اور سیاست کے بارے ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے آئے چلتے ہیں ابھی گوٹم اڈانی کی بے پناہ دولت کے بارے میں جانتے ہیں لیٹس ہی بھی ملک کی جی ڈی پی کی بات کریں تو وہاں کی ویل بریڈ لوگوں کا بہت ہی بڑا کانٹریبیوشن ہوتا ہے وہیں اگر انڈیا کے سب سے امیر ترین انسان کی بات کریں تو وہ ہیں گوٹم اڈانی جو کہ اڈانی گروپ آف کمپنیز کے فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہیں اور سال 2022 میں انڈیا کی ہی نہیں بلکہ ایشیا کے امیر ترین انسان ہونے کا عزاز حاصل ہے اس سے پہلے انڈیا کے نمبر ون موکیش امبانی اور ٹاڈا صاحب تھے گوٹم اڈانی کو نہ صرف انڈیا بلکہ ایشیا اور اس سے آگے بھی دنیا کے چوتھے امیر ترین انسان ہونے کا عزاز حاصل ہے گوٹم اڈانی ان کے فادر شانتی لال اڈانی ہے ان کا جنم 24 جون 1962 احمد آباد گجرات میں ہوا ان کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ اور وزن 85 کیجی ہے انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم سیٹ چمن لاز نگندہ سویدیالہ اسکول احمد آباد سے حاصل کی اس کے بعد یہ پڑھنے کے لیے گجرات یونیورسٹی چلے گئے جہاں انہوں نے بے قوم میں داخلہ لیا لیکن سیکنڈ ایئر میں ہی انہوں نے اپنی تعلیم ڈراؤپ کر دی مذہبی اعتبار سے ایک جینیزم ہے کتابیں پڑھنے کا انہیں بہت شوق رہا ہے یہ جو گجرات کی بانیا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے فادر ایک ٹیکسٹائل میل بزنسمن تھے یونیورسٹی ڈراؤپ آؤٹ کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں ممبئی آگئے اور یہاں مہندرہ ڈائمنڈ میں دو سال کام کیا یہاں سے کچھ تجربہ حاصل کرنے کے بعد ممبئی کے زویری بازار میں دکان لے کر خود کا بزنس سٹارٹ کیا اس کے بعد گوتم اڈانی واپس احمد آباد چلے گئے کیونکہ وہاں ان کے بڑے بھائی ماسوک اڈانی نے انہیں بلایا تھا تاکہ وہ اپنا نیا پلاسٹک کا بزنس سٹارٹ کر سکے اس کے بعد گوتم اڈانی پونی وینل کولو نائٹ یعنی پی وی سی امپورٹ کرنے لگ گئے اور یہ وہ خام مال ہے جو کہ پلاسٹک کی بنیادی مٹریل ہے اور اس کام کے لیے گوتم اڈانی ساؤتھ کوریا بھی گئے تاکہ پی وی سی کی ڈیل کر سکے اس کے بعد اڈانی نے اپنا پہلا بڑا بزنس 1988 میں اڈانی ایکسپورٹ شروع کیا اس کے تین سال بعد انڈیا میں 1991 میں لیبلائزیشن شروع ہوئی جس سے گوتم اڈانی اور ان کے کمپنی کو کافی زیادہ فائدہ ہوا اور ان کے بزنس میں کافی بڑا ریوینیو آیا پھر 1993 میں گجرات گورنمنٹ کی طرف سے مندرہ پروڈیکٹ دینے کی بات ہوئی اور دو سال بعد 1995 میں انہیں یہ پروڈیکٹ مل بھی گیا اس کے بعد انہوں نے مندرہ پروڈیکٹ پر کام کیا اور انڈیا کا سب سے بڑا پرائیوٹ پورٹ بنا ڈالا اس کے بعد اڈانی نہیں رکے بلکہ ایک اور انڈسٹری اڈانی پاور پلانٹ پروڈیکٹ سٹارٹ کیا جہاں پر انہوں نے تھرمل پاور پلانٹس بنائے اور یہ انڈیا کے سب سے بڑے تھرمل پروڈیوز پاور پلانٹس ہیں انہوں نے اڈانی گروپ کو اتنا وسیع کر دیا کہ آج کی تاریخ میں وہ کافی سیکٹرز میں کام کرتے ہیں جیسے کہ لوجسٹک، پاور، انرجی، اگری کلچر اور اس کے ساتھ ساتھ اڈانی گروپ کافی سارے بزنس میں ہے جیسے کہ پرائیوٹ ائرپورٹز، ٹی وی چینلز اور بھی بہت کچھ نائنٹین نائنٹین سکس میں اڈانی فانڈیشن کی بنیاد رکھی گئی جو کہ کافی کام کر رہی ہے ہندوستان لیویل پر ان کی فانڈیشن کا مین فوکس ایجوکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفرا اسٹرکچر کو بہتر سے بہتر بنانا ہے اور ساتھ ہی لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں احمد آباد میں ان کی وائف پریتی اڈانی اپنا خود کا اڈانی ویدیا مندیر اسکول چلاتی ہیں جہاں پر یہ ان بچوں کو داخلہ دیتی ہیں جن کے والدین کی آمدنی سالانہ ایک لاکھ سے کم ہو ایک بار گوتم اڈانی سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ریزلٹ پر یقین نہیں رکھتے بلکہ کوشش اور بار بار عملی قدم اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی ماں شانتہ آڈانی اور ان کا ایک بھائی وینود آڈانی ان کی وائف کا نام پریتی آڈانی ہے بائی پروفیشن ایک ڈینٹل سرجن ہے اور آڈانی کمپنی میں ایک مینیجنگ ٹرسٹی ہیں بچوں میں ان کا ایک بیٹا کرن آڈانی جو کہ آڈانی پورٹ اور سیز کا سی ای او ہے اس کے علاوہ ان کا ایک اور بیٹا جس کا نام جی تڈانی ہے اگر ان کی نیٹ ورک کی بات کریں تو آج کی تاریخ میں ایک سو پندرہ بلین ڈالرز بنتے ہیں جو کہ انڈین روپوں میں نو لاکھ اٹھارہ ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں اور ان کی پرڈے انکم ایک ہزار کروڑ سے زائد ہے ان کی کار کلیکشن کی اگر بات کریں تو ان کے پاس ایک رولز روائز گھوست ہے جو کہ انڈین سات کروڑ روپے کا ہے دوسری بی ایم ڈبلو سیون سیریز کار ٹو پوائنٹ فائف کروڑ روپے ایک اور فرراری کیلیفورنیا ٹھری پوائنٹ ٹو کروڑ روپے کی ہے ایک اور اوڈی کیو سیون جو کہ ایک کروڑ دس لاکھ کی ہے ان کے پاس کچھ ان کے اپنے پرائیوٹ جیٹس بھی ہیں جن میں سے ایک 2009 بومبیڈیر چیلنجر سکھ زیرو فائی جس کی آج کی تاریخ میں قیمت لگ بھگ ستائیس ملین ڈالر جو کہ انڈین دو سو پندرہ کروڑ روپے بنتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جیٹ اے ٹو تھاؤزن تھنٹین ایم بیڈیر لیگیسی سکس ففٹی جس کی قیمت بیس ملین ڈالر ہے جو کہ انڈین ایک سو ساٹھ کروڑ روپے بنتے ہیں ایک اور تیسرا جیٹ اے ٹو تھاؤزن سیون ہاکر ایٹ ففٹی ایکس پی ہے جس کی قیمت تین ملین ڈالر جو کہ انڈین پچیس کروڑ روپے بنتے ہیں اگر اڈانی کے گھر کی بات کریں تو یہ پوری انڈیا میں کافی پروپٹیز اون کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اوورسیز میں بھی لیکن یہ اپنی فیملی کے ساتھ گرگو میں رہتے ہیں اور ان کے گھر کی قیمت ہے چار سو کروڑ انڈین روپیز میں تو فرنڈز یہ ویڈیو تھی گوتم اڈانی کی زندگی اور ایک عام آدمی سے لے کر ایشیا کے امیر ترین آدمی کے ہونے تک کا سفر کیسی لگی ویڈیو آپ کو امیدیں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ٹیک کیر گوڈ بائن اللہ حافظ